ہیلو گائیس بیلکم ٹو بیک می چینل اور آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے سائیڈ جپ لگانا پیچھلی ویڈیوز میں کافی کمینٹس آئے تھے کہ بیک میں تو ایزی لگ جاتی بات سائیڈ میں لگانا بہت حقا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ ایک بتاؤں گا جیسے کہ آپ بہت ہی آسانی سے سائیڈ میں جپ لگا سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے اگر چینل پلے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے بیلکن کو پریس کر دیجئے لائک کے بٹن کو توڑ دیجئے فوڑ دیجئے تو اس کرتی کا گلہ بغیرہ بن گیا ہے اور ہم نے ایک سائیڈ کی جو ہے وہ جڑائی کر لی ہے مطلب کہ ایک سائیڈ کی سلائی لگا لی ہے ہمارا یہ ہیپ کا نسان آگیا یہاں سے یہاں تک ہم نے اس کو پکا کرنا ہے جو میں چاک کے نسان لگا رہا ہوں اور اوپر جو ہے ہم نے اس کو یہاں سے یہاں تک پکا کرنا ہے بیچ میں آپ نے صرف کچھا ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ جو بیچ کا اسپیس ہے اس میں صرف آپ نے کچھا ڈالنا ہے موٹی سلائی لگانی ہے بڑی سلائی ٹھیک ہے یہ ہے ہماری جپ ایکلی اس کا کلور سیب نہیں ملا تو اس لئے میرے کو یہ لگانی پڑ لی ہے اب اس کی جو سلائی ہے ہماری ہم جہاں تک اس کو بند رکھیں گے بہاں پر ہم پکی سلائی لگا لیتے ہیں جو ہے ہم نے ہپ سے اور جہاں تک ہم نے اس کو بند کرنا ہے اس کی وہاں کی پکی سلائی لگا لیتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا پکا کر دیتے ہیں جس سے کہ ہماری ہی پرچے سے بند رہے اور اس نشان تک جو ہم نے اس کو یہاں پہ بھی پکا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ رہ گیا جو ہمارا بیچ کی سلائی اس کو جو ہم نے بڑی سلائی کچھا لگانا ہے کیونکہ یہ سلائی جو ہم نے بعد میں کھولنی پڑے گی ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ہم نے لے کے کچھ سلائی لگا لیتے ہیں یہ ہمارا کچھا لگ گیا ہے اب آتا ہے ہمارا سب سے مین کام دھاگے بغیر آپ اچھے سے ساپ کر دینا کیونکہ جو جپے خراب ہوتی ہیں وہ دھاگے کے ہی بجے سے خراب ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم نے نسان لگا لینا ہے جیسے کہ میں یہ نسان لگا رہا ہوں تو یہاں سے ہم نے جب کو پکا کرنا ہے اور یہ جو پیچھے میں نے نسان لگا ہے یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ نسان جو لگا یہاں سے ہم نے پکا کرنا ہے جو پیچھے لگا ہے وہاں پہ انٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم رکھتے ہیں سیدھی کی سائیڈ مطلب نیک جو ہے اوپر کے اور رہے ٹھیک ہے کیونکہ جب جو ہے نیچے سے اوپر کے اور بند ہونی چاہیے جس سے کہ جو اس کا کنڈا ہوتا ہے وہ بند میں مطلب چھپا رہے اس سے پہلے آپ کو بوٹ میں ایک سیٹنگ کرنے ہوگی شریف کو بیچ کر کے ایک سائیڈ میں بوٹ کر دینا ہوگا اور یہ ہے ہماری جب اس کو ہم کھول لیتے ہیں یہاں سے جب آپ کی اوپن ہو اس سے لگ بگ ایک ڈیل انچ اوپر رکھنا ہے میں یہ اتنی رکھتا ہوں اور اس کو یہاں سے ہم تھوڑا سا پکا کر لیتے ہیں اب اس ویڈیو میں آپ دھیان سے دیکھنا یہ جو ہے کنسیلر جب ہے کیونکہ یہ آلیڈی فولڈ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا کھول کے سلائے لگانے ہوگی جس سے کہ باہر کی سائیڈ آپ کو جب بلکل بھی نہیں دیکھے گی اور جو ہم نے بوٹ کو ایک سائیڈ کیا ہے تو یہ اس میں بلکل اچھے سے فس جاتی ہے اور جیسے جیسے آپ نیچے بڑھتے رہیں جو جو گلائی آتی رہے مطلب بیشٹ کمر کی جو گلائی آئے گی بہاں پر آپ تھوڑا سا جب کو لوس کر کے راؤنڈ دیتے رہیں جس سے کی آسانی سے بیٹھ جائے ایک سائیڈ یہ ہماری لگ گئی ہے دھاگے میں آپ سے پھر وہ لاؤں ہوں کہ دھاگے جو ہیں آپ ترن ساف کرتے ہیں کیونکہ جیپس جو خراب ہوتی ہیں وہ دھاگے کے ہی بچے سے خراب ہوتی ہیں اس کے بعد میں ہم نے اس کے دوسری سائیڈ بھی سلائے لگا لینے ہیں کئی لوگ کیا گلتی کرتے ہیں کہ جیپ کے صرف ایک سائیڈ کنارے کی سلائے لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد میں دوسری سلائے کو رہنے دیتے ہیں جب وہ جیپ اوپن کرتے ہیں تو پورا کپڑا اس کا سیدھی کی سائیڈ دیکھتا ہے تو آپ نے ڈبل سلائے لگانی ہے ایک کنارے کی اس کے بعد میں جو جیپ کا مارزن ہے اس کے کنارے کی اب ہم لگاتے ہیں دوسری سائیڈ اس کو ہم نے برابر کر کے رکھنا ہے یہ ہمارا بہت مہن کام ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم چوک سے نسان لگے جس سے کہ ہم کو یہ آئیڈیا رہے کہ ہم نے یہاں سے سلائی اسٹارٹ کرنی ہے اور اس کے بھی بلکل کنارے کنارے کی سلائی لگا لینی ہے جیپ کے اوپر نہیں چڑھنی چاہیے سلائی نہیں تو جیپ آپ کی صحیح نہیں لگے گی فسے گی جب بھی آپ چلاو گے اس کو تو وہ فس جائے گی تھوڑی سی سائیڈ سے ہی لگانی ہے کیونکہ یہ کنسیلر جیپ ہے اور ایسے ہی ہم نے اس کی دوسرے سائیڈ بھی سلائی لگا لینی ہے جسے کہ یہ کپلے میں اچھے سی اٹیچ رہے اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ جیپ کو کھول ہوگے تو یہ باہر کے اور کپلا نہیں آئے گا آپ کا اور اس کو ہم یہاں پہ پکا کر دیتے ہیں تو جیپ تو ہماری لگ گئی ہے اب جو ہم نے کچھا ڈالا تھا ہم اس کو کھول دیتے ہیں پکی سلائی نہیں کھولنی ہے جو آپ نے کچھا ڈالا تھا بیچ میں صرف اس کو کھولنا ہے اور اب یہ اس کو ہم اوپر کے اور لے جاتے ہیں اب جو ایسٹا مارزن ہے وہ ہم نے کٹ کرنا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا کہ جیپ اوپر جانے سے پہلی آپ مارزن مت کٹ دینا جیپ کو جب اوپر آ جائے اس کے بعد میں نیچے کا ایسٹا مارزن کٹ کر دینا ایسی ہی ہم اوپر کا جو ایسٹا اس کا مارزن ہے وہ بھی ہم کٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اور یہ لگ گئی ہے ہماری جیپ جو کہ بہت پیارے لگ رہی ہے دیکھنے پر پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ سائیڈ میں جیپ ہے کہ نہیں کیونکہ یہ کنسیلر جیپ ہے ٹھیک ہے تو تھینکیو سو مچ یار اگر آپ ابھی تک ویڈیو پر بنا ہو تو بہت بہت سکریہ ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہر روز نیو ویڈیوز کیلئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھینکیو سو مچ جے ہن جے بھارت